اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ایک آدمی جو کہ اپنی ذات پر پورا ہسپتال تھا اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پرس کسٹن نمبر ون کون سا ہے کسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سے جو ہمارے آتھر ہیں جیروم کے جروم انہیں یہ شک ہوا کہ ان کا جگر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو فرینڈز جس طرح سے ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ وہ ایک دوائی کا اشتہار پڑھ رہے ہوتے ہیں جگر کی دوائی کا اور اس پر کچھ سیمٹمز لکھے ہوتے ہیں علامتیں کچھ لکھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ سیمٹمز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر خراب ہے تو جب یہ اس اشتہار میں سے وہ سیمٹمز پڑھتے ہیں تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ ان کا جگر خراب ہو چکا ہے تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ یہ شک میں پڑھ جاتے ہیں تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جیروم ریڈ آ میڈیکل سرکولر جیروم جو ہیں وہ دوائی کا اشتہار پڑھتے ہیں جس پر جگر کی جو خرابی ہے اس کی علامتیں درج ہوتی ہیں یا لکھی ہوتی ہیں وہ یہ پاتے ہیں کہ ان کے اندر تمام علامتیں موجود ہیں اور اس طرح سے ان کو جو جگر ہے وہ خراب ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے اصل میں لیکن وہ علامتیں پڑھ کے انہیں فیل ہوتا ہے کہ یہ سب بیماری انہیں بھی ہے نیکسٹ قویسیاں ہے ہمارے پاس قویسیاں نمبر ٹو کہتے ہیں کہ میں اس ریڈنگ روم میں جب گیا تھا تو ایک خوشگوار اور صحت مند آدمی تھا کہ میں جب باہر آیا تو میں ایک ناکام اور ٹوٹا پوٹا انسان تھا آخر وہ ایسا کیوں کہتے ہیں تو فرنس جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف بخار کا جو ہے علاج یا اس کا ٹریٹمنٹ پڑھنے کے لیے لائبریریز جاتے ہیں اب وہاں بیٹھے بیٹھے وہ ساری ڈیزیزز پڑھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے اور انہیں پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ساری بیماریاں انہیں لگی ہوئی ہیں ان کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو ہیلڈی نہیں فیل کرتے اور کہتے ہیں کہ میں تو بیمار آدمی ہوں اور جب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب لائبریریز سے باہر آتے ہیں بس یہ جو فکرہ ہے یہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب میں اندر گیا تھا تو میں ہیپی تھا اور ہیلڈی تھا اب میں باہر آ رہا ہوں تو میں ایک بہت ہی کمزور انسان ہوں جو بیماریوں میں گھرا ہوا ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آتھر جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں بریٹش میوزیم کی لائبریری میں صرف ہلکے سے بخار کا ٹریٹمنٹ یعنی کہ علاج پڑھنے کے لیے جو کہ ہلکی سی علامت ان کو بخار کی فیل ہو رہی ہوتی ہے اب وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسے ہی سستی سے کاہلی سے بیٹھے ہوئے دوسری بیماریوں کو بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر تمام بیماریاں موجود ہیں سوائی جو گھریلو ملازمہ کے جو گھٹنے کی بیماری ہے اس کے اس لیے وہ اس لیے اپنے آپ کو ایک کمزور آدمی محسوس کرتے ہیں جب وہ باہر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہی ہوتے ہیں تو یہی وجہ کہ وہ ویک فیل کر رہی ہوتے ہیں نیکس کسچن ہے اب ہمارے پاس جب وہ لائبریری جاتے ہیں تو کتاب پڑھتے ہیں جس میں بیماریاں ہوتی ہیں پوری لسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں اے ٹو زی تک تو وہ اب ہم سے کوسٹن کر رہے ہیں کہ آخر آتھر کو ایسا کیوں وہ سوچتے ہیں کہ وہ جتنے بھی بیماریوں کی لسٹ ہے وہ سب ان کے اندر موجود ہے تو فرنز اس کا ہم نے جیسے کہ پڑھا ہے کیونکہ جب وہ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر بیماری کی نا سیمٹمز پڑھتے ہیں علامتیں پڑھتے ہیں تو جب وہ ساری سیمٹمز پڑھتے ہیں تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ یہ بھی علامت ان کے اندر ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو ان ساری سیمٹمز کی وجہ سے انہیں یہ فیلنگ آتی ہے انہیں یہ تھنکنگ آتی ہے کہ وہ انہیں یہ ڈیزیز لگی ہوئی ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا انسر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ رائٹر یا آخر وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں وہ تمام بیماریاں جو لسٹ جس کی بک میں موجود ہے وہ ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پاتے ہیں کہ ان کے اندر تمام علامتیں موجود ہیں کس چیز کی بیماریوں کی جو کہ اس کتاب میں درج کی ہوئی ہے کتاب کی درج شدہ تمام بیماریاں وہ سمجھتے ہیں کہ تمام علامتیں بیماریوں کی ان کے اندر ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا تمام بیماریاں میرے اندر موجود ہیں صرف سیمٹمز کی وجہ سے نیکسٹ قیسین ہے ہمارے پاس قیسین نمبر فور کیونکہ آخر کار آخر جو ہے وہ کیوں ہرٹ ہوتے ہیں تھوڑا سہنے صدمہ پہنچتا ہے جب انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہیں ہاؤس میرے نی یہ بیماری کا نام ہے کہ یہ بیماری انہیں نہیں ہے تو وہ کیوں ہرٹ ہو جاتے ہیں آخر کس بات کا صدمہ ہوتا ہے تو فرینڈز یہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کیونکہ وہ جب اے ٹو زی تک تمام بیماریاں پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تمام بیماریاں ان کے اندر ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ لو جی یہ تو نائنصافی ہوئی کہ صرف یہ ایک واحد بیماری ہی میرے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ کتاب کی تمام بیماریاں میرے اندر موجود ہیں کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بہت نائنصافی ہو گئی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑی سی تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ سوک کے یہ تو عورتوں والی بیماری ہے اس لیے شاید مجھے نہیں ہے تو اس کا انصر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے سب سے پہلے تو انہیں اس بات کا بہت صدمہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ بیماری نہیں ہے اور انہیں شرم محسوس ہوتی ہے شرمندہ ہوتے ہیں ان کے اطلب اپنی بیستی محسوس ہوتی ہے کہ انہیں یہ گھریلو ملازمہ کے گھٹنے کی بیماری نہیں ہے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ناکھوشگوار بات ہو گئی ہے یا میری انسلٹ ہو گئی ہے لیکن وہ کنسول اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو بڑھی عورتوں والی بیماری ہے تو اس لیے یہ مجھے نہیں ہے نیکسٹ قیسچن اب ہمارے پاس قیسچن نمبر فائیو کہ آخر آخر کو میڈیکل کی کلاس کے لیے جو ہے کیوں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا حصول ان کے لیے بہت اچھا ہونا چاہیے وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں تو فرینڈز کیونکہ وہ اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ بیماریاں لگی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس تو جو ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو اس لیے میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں کہیں اور جانے کی مختلف ہسپٹلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے اندر ایس ٹو زیر تک ساری بیماریاں موجود ہیں بس وہ مجھے اچھے طریقے سے چیک کر لیں اور اپنا ڈپلومہ جو ہے حاصل کر لیں اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں اب ہم نے اس کا آنسر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کہ آؤثر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں میڈیکل کی کلاس کے سامنے کیونکہ کیونکہ انہیں کئی زیادہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں جو کہ ان کا جو کیس ہے وہ دلچسپ بنا دیتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری سو میری ڈیزیزز ہیں ان کے اندر تو میڈیکل کا جو نکتہ نظر ہے اس کی لحاظ سے ان کا کیس بہت زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے وہ اپنی ذات میں ایک خود ہی پورا کا پورا ہسپتال ہے اس لیے میڈیکل کے جو طالب علم ہیں انہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہسپتال جائیں لرن آباؤڈ ڈیزیزز اور وہاں جا کر بیماریوں کے متعلق جانیں they would find all the diseases in one person کیونکہ یہ تمام بیماریاں ایک ہی شخص کے اندر موجود پا سکتے ہیں next question اب ہمارے پاس question number six have you heard the saying کیا آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے a little knowledge is a dangerous thing کہ تھوڑا علم جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہوتا ہے do you think it is an apt description of the author تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ جو جملہ ہے یہ بالکل اس پہ مناسبت سے آتا ہے جو کہ author نے ہمیں تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی story میں تو friends اس کا answer جیسے کہ ہم نے lesson میں پڑھا ہے کہ تھوڑا جو knowledge ہے وہ واقعی dangerous situation کی طرف لے جاتا ہے جب کسی شخص کو بہت تھوڑا knowledge ہو چاہیے وہ کسی بھی field میں ہو چاہے religion کی field میں چاہے medical کی field میں یا education کی field میں اگر اسے complete knowledge نہیں ہے تو وہ اسے dangerous situation کی طرف لے جائے گا اس لیے یہ جو author نے ہمیں apt description کی ہے بالکل مناسب تفصیل اس کی بیان کی ہے تو یہ proverb اس پر بالکل fit آتی ہے تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو کہاوت ہے کہ تھوڑا علم جو ہے وہ خطرناک چیز ہے means اس کا مطلب ہے a person is sharing his views کہ ایک شخص جو کہ اپنے نظریات شیرنگ کر رہا ہے بانٹ رہا ہے with others دوسروں کے ساتھ and doesn't have enough knowledge جبکہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے of a particular subject کسی خاص سبجیکٹ کے بارے میں especially medical خاص طور پر medical کے بارے میں religion مذہب کے بارے میں اور education field یا تعلیمی شعبے میں it can lead to dangerous situation تو یہ لے جا سکتی ہے بہت ہی خطرناک صورتحال تک i think that میرا خیال ہے کہ this lesson is a subtle example of this proverb کہ یہ جو کہاوت ہے یہ بالکل ٹھیک ٹھیک پوری اترتی ہے اس کہانی پر اس story پر and an apt description of the author اور ایک بالکل جو مناسب تفصیل author نے ہمیں بیان کی ہے اس پہ یہ بالکل مناسب طریقے سے یہ example پوری اترتی ہے next question اب ہمارے پاس question number 7 what is the significance of the doctor's advice کہ doctor کی جو advice ہے اس کی نصیحت ہے اس کی اہمیت کیا ہے کون سی نصیحت doctor کی don't stuff your head with things you don't understand کہ ان چیزوں میں اپنا دماغ مت الجاؤ جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے یا وہ چیزیں جو تمہیں سمجھ نہیں آتی ان میں پریشان مت ہو اپنا دماغ مت الجاؤ ان میں تو فرنس ڈاکٹر کی جو یہ advice ہے یہ بہت important ہے کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہ باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جن سے ان کا کوئی concern نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں غلط سوچتے ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا تو یہی وہ lesson ہے اس story کا جو author ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور یہ بہت اہم بات بھی ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے the significance of doctor's advice کہ doctor کی جو یہ نصیحت ہے اس کی اہمیت is quite obvious یہ بہت درست ہے بہت زیادہ ہے صحیح ہے the doctor's advice is the lesson of the story کیونکہ doctor کی یہ جو نصیحت ہے یہی اس کہانی کا lesson ہے moral ہے سبق ہے we should not bother ourself کہ ہمیں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے with the things ان چیزوں کے ساتھ that we don't understand جو ہم سمجھ نہیں پاتے this is a very important advice اور یہ ایک بہت اہم نصیحت بھی ہے جنرلی عام طور پر ہوتا کیا ہے people start to think لوگ کیا کرتے ہیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں about those things ان چیزوں کے بارے میں for which they have no concern کہ جن چیزوں سے ان کا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے as a result اس کے نتیجے میں they drew sorry they draw false conclusion وہ کیا کرتے ہیں غلط نتائج اخص کرتے ہیں and get worried اور پریشان ہو جاتے ہیں the writer followed the advice اب writer جو ہیں وہ یہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں and become healthy اور جو ہیں صحت مند رہتے ہیں next question اب ہمارے پاس question number 8 اور یہ ہمارا last question بھی ہے what was the prescription given to him by the doctor کہ وہ نسخہ کیا تھا جو کہ ڈاکٹر نے author کو دیا تھا تو friends وہ کیا تھا یہ تھا ایک تو انہیں diet کا دیا تھا کہ آپ نے one pound beef کھانا ہے تقریبا six hours کے بعد اس کے علاوہ کہا تھا ten miles walk کرنی ہے اور کیا تھا کہ رات کو جلدی سو جانا ہے اور یہی ابھی جو ہم نے اسے last question پڑا ہے کہ don't struff your head with those things you don't understand یہ چار ڈاکٹر نے انہیں باتیں لکھ کے دی تھی تو اب ہم نے اس کا answer کیسے attempt کرنا ہے ہم لکھیں گے اگر پیپر میں یہ question آ جاتا ہے تو اس طرح سے the prescription run کے نسخے پر یہ درج تھا one ائی بی beef stack کے ایک پاؤنڈ جو ہے بڑا گوشت every six hours تقریبا چھ گھنٹے کے بعد ten miles walk every morning ہر صبح دس میل لمبی سیر کو جانا ہے bed at eleven sharp every night اور رات کو ٹھیک یارم بجے بیٹ پر ہونا ہے یعنی کہ سو جانا ہے اور اپنے دماغ کو ان چیزوں میں نہیں الجانا ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے تو یہ ڈاکٹر کا نسخہ تھا جو ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا آخر کو اس کے بعد کیا ہوا کہ آخر نے اس پر عمل بھی کیا ان ساری باتوں پر انہوں نے ایک بہت اچھی اور ہیلدی لائف ہو جاری تو یہ تھے ہمارے آمین ہوا ہسپیٹل کے امپورٹن کسٹن تو یہاں پر ہمارے کسٹن آنسر فینش ہوتے ہیں آپ نے اسی طرح اچھے سے پرپیر کرنے ہے تاکہ اگر کوئی پیپر میں آجائے تو آپ ایزیلی اٹیمٹ کر سکیں موسیقی